اگلا سوال ہے اگر جسم میں کوئی شیعہ داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو سگرٹ پینے والوں کے پاس بیٹھنے سے جو دھوان اندر جاتا ہے کیا روزہ توڑ دے گا؟ اچھا سوال ہے بات یہ کہ سگرٹ پینے والے لوگوں کے پاس آپ بیٹھے کی ہوئے میں ہیں جو روزہ کی حالت میں بھی سگرٹ پی رہے ہیں اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا نفلی روزہ شوال کا رمضان کا مہینہ نہیں ہے یہ بھی جواب دے سکتے ہیں تو چاہے رمضان کا مہینہ یا غیرے رمضان کا سگرٹ والوں کی صوبت سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ وہ نقصان کر رہے ہیں بہت بڑے لیول کا نقصان کر رہے ہیں اور وہ جو دھوان چھوڑ رہے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے مزر ہے ان کو بھی سمجھائیں اور اس چیز سے روکیں میرا ایکلپ بھی ہے سگرٹ کے اوپر آپ وہ دکھا دیں روزہ بارل لیٹو ٹیک آئے اس لیے کہ جو چیز آپ جان بوچ کر انہیل کرتے ہیں خود سے انٹینشن کے ساتھ وہی جسم میں داخل کرنا ہے باقی تو فضاء کے اندر تو دھوان بھی ہے پیٹرول کا بھی ڈیزل کا بھی آگ بھی جل دی ہوگی کہیں سے آپ گزریں گے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ صحیح بخاری میں بھی امام بخاری نے تعلیقاً کئی باتیں رکھی ہیں کہ اگر کسی کے موں کے اندر مکھی چلی جاتی ہے اب ظاہرہ اس کی پر وہ کنٹرول نہیں ہے وہ حلق سے نیچے اتر گی روزہ نہیں توڑے گی اس طرح کی کئی اور چیزیں ہیں جن کے پر گرفت نہیں ہے تو یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے کیونکہ آپ خود سے داخل لکھا رہے ہیں جو سگرٹ پیتا ہے وہ تظاہرہ رکھے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا